اور دیکھنا ہمارا بارت کے ایسا ہے کسمیر تو کنیا کماری کنیا کماری تو کسمیر اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں سے ٹچ ہوتے ہوئے بادل دور دور تک آپ کو نظر آئیں گے پونچکی جو اس ویو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی ہے نمشکار دوستو میں سائل مشنی آپ کا سواگت کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل ٹریول میرر پہ دوستو ابھی میں بیٹھا ہوں بارت کے سب سے نچلے حصہ یعنی کنیا کماری میں آپ کو پتہ یہ بارت کا سب سے نچلے حصہ کنیا کماری اور سب سے اوپر والا حصہ ہے جمہ کسمیر تو دوستو یہاں سے جمہ کسمیر ہے لگ بگ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر تو آپ سوچ رہے ہوں گے میں جمہ کسمیر کی بات کیوں کر رہا ہوں دوستو میں یہاں سے جاؤں گا گاڑی لے کے کنیا کماری سے جمہ کسمیر تو دوستو آپ بھی کیجئے انجوئے ہمارے ساتھ ہماری جرنی کو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے اور کیجئے انجوئے ہمارے جرنی کو ایسے ہی نون سٹوپ ہم آ چکے تیرونی سنگم سے اب اوپر ہماری گاڑی پارک کی ہوئی ہے وہاں سے ہم اپنی جرنی سٹارٹ کریں گے جمہ کسمیر کے لیے تو آپ کیجئے انجوئے ویڈیو کو سکیپ مت کرنا بلکل بھی اور دیکھنا ہمارا بات کیسا ہے کسمیر تو کنیا کماری کنیا کماری تو کسمیر ابھی ہم نکل رہے ہیں کنیا کماری سے سب سے پہلے آئے گا ترنویلی پھر اس کے بعد مدورائی سیلم بینگلورو آج دوستو ہمارا پلان ہے بینگلور تک جانے کا اور ہی سائٹ دوستو یہ پورا جو کنیا کماری سیٹی ہے وہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے بہت زیادہ ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو بھی اگر کبھی موقع ملے تو جرور آنا پھر دوستو ہمارے پاس گاڑی ہے سیوک یہی گاڑی جانے والی ہے جممو کسمیر تک کنیا کماری سے جممو کسمیر دوستو آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کنیا کماری کے جو پہاڑ ہے ان سے بادل ٹچ ہو رہے ہیں ان سے بادل نکل رہے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے کنیا کماری سے نکلتے ہی ہمارے سامنے آئے بیوٹی فل ویو دوستو یہاں چار اور کرینری نظر آئے گی انچے پہاڑ اور ان پہاڑوں سے ٹچ ہوتے ہوئے بادل دور دور تک آپ کو نظر آئیں گے پونچک کی جو اس ویو کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی ہے اگر ہماری جرنی میں ایسے ویو چلتے رہے تو دوستو کشمیر دور نہیں ہے دوستو ہم کنیا کماری سلگ بگ چالیس کلومیٹر آ گئے ہیں اور ابھی پی رہے ہیں کافی دوستو دوستو ساؤڈ انڈیا کوہی بہت لاجواب ہوتی ہے جیسے ہمار چائی کی ٹپنی پر چائی ملتی ہے ویسی کہیں پہ شوپ پہ جا کے آپ کوہی پیو گے تو آپ کو جو ٹیسٹ ملے گا وہ گجب کا ہی ملے گا دوستو دوستو ابھی ہمیں ترنو ویلی بائی پاس پہ اور یہاں سے کنیا کماری ہے پیچھے پیچھے تر کلومیٹر دور اور آگے دوستو مدورہ ہی ہے ایک سو پیچھے تر کلومیٹر دور اور ترنو ویلی شہر ہے دوستو اس سائٹ دیکھیں کتنا خوبصورت شہر ہے پہاڑوں کے بیچ سے گرا ہوا شہر اور یہ دیکھیں دوستو ہائی وی پہاڑ کو کاٹ کے بیچ میں سے ہائی وی نکالا گیا ہے ہم این ایچ فوٹی فور سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں دوستو دوستو آپ کو کنیا کماری سے کسمیر تک ایسے ہی پیارے پیارے سہر اور پیارے پیارے ویو دیکھنے کو ملیں گے الگ الگ سٹیٹ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے ہر ایک سٹیٹ کا الگ مہتہ ہے دوستو تیرن ویلی سے نکلتے ہی دوستو پہاڑ ختم ہو گئے اور میدانی علاقہ شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہو دور دور تک ہرے بڑے خیت نظر آ رہے ہوں گے اور کہیں کہیں ان خیتوں میں پانی بھی کھڑا دکھائی دے رہا ہوگا ڈلتا ہوا سورج اور آسمان میں چھائی ہوئے بادل اس دریشے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی ہیں دن ڈل چکا ہے ٹائم ہوا ساڑھے چھائے بچ چکے ہیں ہم کنیا کماری سے چلے تھے چار بجے اور ابھی یہاں سے مدرائی ہے لگ بگ ستر کلمٹر اور دیکھتے ہیں آج کہاں تک پہنچ پاتے ہیں کے ٹو کے کی جرنی میں دوستو ہم پہنچ چکے ایک کرور اور اگر آپ کو پتا ہے تو کرور سیٹی کے نام پہ ایک بینک ہے کرور ویاس بینک ٹائم ہو چکا ہے دس بچ چکے ہیں رات کے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں آج دوستو ہم پہنچ چکے ہیں سیلم و ٹائم ہو چکا ہے گیارہ بچ کے پندرہ منٹ ابھی ہم یہاں سے لیفٹ رن لے لیتے ہیں بینگلور کی اور دوستو وہ سیدھی سڑک اندر جاتے تھی سیلم شہر کے اندر اور ابھی ہم جا رہے ہیں پائی پاس یہاں سے سیدھا بینگلور کی اور دوستو بارہ بجنے والے ہیں اور ابھی گاڑی میں ٹینک فل کروا رہے ہیں اور تمیلاڈو میں آپ پرائیس دیکھ سکتے ہو ایک سو گیارہ روپے ہے پیٹرول کا پرائیس تو لگتا ہے دوستو آج بینگلور پہنچ جائیں گے دوستو ایک بزنے والا ہے اور پیچھے سیلم ستر کلیمٹر ہے اور آگے بینگلور ایک سو اسی کلیمٹر اور ہے ابھی پی رہے ہیں کافی لاج روپ بہت جبردست تھوڑا سا کڑکپن زیادہ ہے پر بہت جبردست اگر آپ نائٹ میں ڈرائیو پرتے ہو گاڑی ایک دم مست کافی ہے یہ پیلی ہے کافی اب بڑھتے ہیں آگے بینگلور کی اور تو دوستو ابھی ہم تمیلاڈو سے کرناٹکا میں انٹر ہو رہے ہیں یہ ہے دوستو پورڈر تمیلاڈو اور کرناٹکا کی بورڈر کے اوپری دوستو بینگلور شہر بسا ہوا ہے یہاں سے اب یہ ٹول پار کرتے ہی الیکٹرونک سیٹی آ جائے گی یعنی بینگلور شہر دوستو اگر آپ کبھی آؤ اس آئیوے پہ کنیا کماری سے یا کنیا کماری جا رہے ہو تو دوستو اس آئیوے پہ اچھے ہوتل اور ڈابے ریسٹورنٹ بہت کم ہے تو آپ اپنا پربند کر کے چلنا ساتھ میں تو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں بینگلور اور ابھی ہم ہے الیکٹرونک سیٹی آ فرائیور پہ ہم کنیا کماری سے چلے تھے شام کو چار بجے اور اب ٹائم ہو چکا ہے تین بج چکے ہیں تو لگ بگ گیارہ گھنٹے میں ہم نے کور کیا چھ سو پینسٹھ کلومٹر دوستو آج کا ہمارا سٹے یہی پہ بینگلور میں رہے گا یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل ٹریول میرر پہ کے ٹو کے کا پہلا دن کرتے ہیں یہی پہ انڈ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہم کو جرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت کون جلدی ملتے ہیں سیکنڈے کی جرنی میں تب تک کیلئے گوڈ بائی جے ہند جے بارت